نمشکار دوستو اتر پردیس سے بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے کیونکہ اتر پردیس میں ہونے والا جو اوقاس ہے وہ اب آدیس کے بعد اس آدیس کے بعد رد ہو چکا ہے ساتھ میں نئی سچھا نیتی پر کینڈری سچھا منتری جی کا بڑا آدھیکاری یہاں پر بیان بھی دیکھنے کو ملا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رد ہوئے اوقاس کے بارے میں جتین کمار جی ہیں پرمک سچیو ہیں اتر پردیس کے اتر پردیس شاشن کی طرف سے یہ آدیس آج اٹھا دسمبر دوہزار بائیس کو ابھی ابھی جاری ہوا ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ دوہزار تیس میں ایک اوقاس ہے یہاں پر بتایا گیا ہے دیکھئے یہاں پر سوچی پندرہ نومبر کو جاری کی گئی ہے اوقاس کی جہاں پر کہا گیا ہے کہ کرمانک ایک میں گروہ گوویزنگ جین تھی جو کہ پانچ جنوری دوہزار تیس دن گروہار کو کاربی کے اوم پر سچھن منترال ہے بھارت سرکار کے بس دوہزار تیس کے اوقاس ہے سنمندیت جو کارکرف کا عدیش ہے وہاں پر دنانک سولہ جون دوہزار بائیس میں انکت نہ ہونے کے قارن اسے نیرست کر دیا گیا ہے جی ہاں بتایا گیا ہے کہ تدہ نشار اکت جو ویگیبتی ہے وہ پندرہ نومبر دوہزار بائیس یدھا سنسودیت سمجھی جائے گی تو یہاں پر یہ اوقاش اب نہیں ہونے والا ہے اس کے بعد اپ ڈیٹ آ گئی ہے نئی سچھا نیتی پر جس پر دھرمین پردھان جی نے بڑا بیان کہا ہے انہوں نے کہا کہ 26 جنوری سے لاغو ہو جائے گی نئی سچھا نیتی جہاں سب ہی راجیوں کے لیے یہ کہا گیا ہے پورے دیس میں نئی سچھا نیتی اب لاغی ہو جائے گی اسی کے ادھار پر جو بھی آگے کا کارکرف میں وہ ہوگا چاہے وہ نئی سچھک بھرتی ہو وہ آنے چیزیں ہوں سب ہی چیزیں اب یہی سے ہونے والی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب تک اتیاز کو گلت طریقے سے لکھا گیا اب بھارت سرکار پوری طاقت کے ساتھ نئے اور صحیح اتیاز کو لکھنے کی دیسہ میں پریاض ترد ہے اور اسی کے قارن اب ہر جگہ نئی سچھا نیتی جو ہے وہ لاغو کی جائے گی جس سے سچھا میں ہر طرح کا جو بدلاؤ ہے چاہے وہ بھرتی ہو چاہے سچھا کو لے کر ہو ہر طرح سے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے تو یہ 26 زنوری سے پربابی ہو جائے گا پورے بھارت میں ہر راج میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی